موسیقی اور اسی سمیدھان کا پریے مل یعنی سمیدھان کی پرستابنہ بھی سماج کے ہر وقتی کے لیے سامتہ اور نیائے کی بات کرتا ہے قانون ہر سمیدھان کے صحیح پراروپ میں سمیدھان کے لیے موجود ہے لیکن صحیح جانکاری نہ ہونے یا قانونی پیچیدگیوں کے چلتے ایک بڑا حصہ سماج کا صحیح سمیدھان پر نیائے حاصل کرنے میں اسمرتھ محسوس کرتا ہے اور اسی انتروں ختم کرنے کے لیے انڈیا لیگل لیسچ فاؤنڈیشنگ انیشیٹیو لیگل ہیلپ لائن میں ہم یہاں موجود ہیں آپ کی ہر قانونی سماسے ہمیں آپ کی ساہتہ کے لیے روزان آپ کے سامنے ایک نئے بشیہ کے ساتھ ہم لوگ آتے ہیں تاکہ آپ کی قانون سمبندی جانکاری کو مضبوط کر سکیں اور آج جس بشیہ کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں وہ آج کر سوشل میڈیا پر خاص کر بہت پاپلر ہے اس کے علاوہ الیٹرونک میڈیا میں اکباروں میں اس کا خاصا ذکر آج کر ہو رہا ہے ہیشٹاگ می ٹو کیمپین تو ہم می ٹو محیم کے مدنظر کیا قانونی رہات کے اوپائے ہیں کیا ہے یہ اس کے لیے ریمیڈل لاک کیا کیا ہیں میلاؤں کے ادھکاروں کو سرکشت سندکشت کرنے کے لیے قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے کیا کہ قانونی پرابدھان ہیں ان تمام پہلوں پر آج چرچا کریں گے اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی قانونی سمجھ سے آپ کے ذہن میں ہے کوئی اور جانکاری آپ چاہتے ہیں اسے سمبندیت کا قانون کے بارے میں یا کسی اور بارے میں تو آپ ہم تک جڑ سکتے ہیں اپنا سوال آپ ہم تک کر سکتے ہیں کانونی سمجھ سے آپ میں فون کر سکتے ہیں آر تین سات سات سوشونی شونی نو چھے چار پانچ اور آر تین سات سات سوشونی شونی نو چھے تین چھے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک نمبر پر فون کر کے آہو ہمارے ساتھ جڑیے ہم تک اپنی بات رکھئے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ پانل میں جو لیگل ایکسپرٹس ہوں گے ان کی ساتھ سے آپ کو ہم جانکاری ضرور مویاں کرائیں گے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹس ہوں گے ان کے ساتھ آپ کی جو دکت ہوگی آپ کی جو پریشانی ہوگی جو سوال ہوگا وہ سازہ کیا جائے گا اور انہی کی طرف سے آپ کو بہتر صلاحہ ضرور دی جائے گی آپ سے سمبندت کسی بھی قانونی وشہ کو لے کر اور جو مہمار ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کا پریچہ آپ سے کراتے ہیں کیکے شرما ہمارے ساتھ ہیں سپریم کورٹ اف انڈیاس اور منجوشہ ہمارے ساتھ ہیں ادیوکتہ ہیں الہاباد ہائی کورٹ بہت سوال ہوگت آپ دونوں لوگوں کا کیکے شرما صاحب شروعات میں آپ سے کروں گا یہ لوگ میٹو کیمپین کی ہم لوگ بات کرتے ہیں لیگل سینٹیٹی کیا ہے اس کیمپین کی دیکھئے چونکہ یہ جنتہ کو کانونوں روپ سے فائدہ پہنچانے والی والا شو ہے تو میں آپ کے شو سے ایک لہن چوراؤں گا ہر چیز کے لیے کانون موجود ہے بسرک ہے اسے جاننے کی دیکھئے میٹو کیمپین کو میں کوئی اس کو برا نہیں مانتا لیکن یہ بہت اچھا ہو رہا ہے ایک بڑے پلیٹ فارم پر یہ چیزیں اجاگر ہو رہی ہیں ان فیکٹ یہ چیزیں ہر کشیتر میں فیل رہا ہے کیا پترگار تھا کیا جیوڈیچتری کیا لوگرس کیا بزنسمن ہر جگہ یہ برای فیل رہی ہے لیکن میں آب آتا ہوں اس کے لیگل پرسپیکٹیو پہ دیکھئے یہ کیول سیکسول جو ہراسمنٹ ہے اس کو لے کر ہو رہا ہے لیکن میں اس کو تھوڑے سے اور بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اس میں فیزیکل اور مینٹل ہراسمنٹ بھی ہونا چاہیے دیکھئے ٹوٹر پہ تو پڑیری کی مہلہ ہیں یہ اپنی بات رکھ سکتی ہیں ایک پلیٹ فورم ہے ایک جن جاکرتی اس سے آ سکتی ہے یہ لیگل پلیٹ فورم بھلے ہی نہ ہو لیکن جو ہیں سر وہ فیزیکل ہرسمنٹ یا مینٹل ہرسمنٹ کو لے کر بھی سامنے آ رہی ہیں اس کیمپین کے تاہیے دراصل نہیں کسی سیکسول ہرسمنٹ کو لے کر کس چکاہتے ہوں جی بیسیکلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ سیکسول ہی جو ایک پلیٹی چیز ہوتا ہے اس پہ تھا بعد میں گھٹنا ہی میں چھوڑ رہی ہیں دیکھئے میں اب لیگل پرسپیکٹی پر آتا ہوں اس میں بہت سارے کانون ہیں جیسے کی مہلہ ہیں جہاں کام کرتی ہیں ورک پلیس پہ وہاں پہ سیکسول ایکپیٹیشن نہ ہونا باکسو ایکٹ ہے بھارتی دنسانیتہ میں پرویجن ہے اس میں جو انفرمیشن تیکنولیجی ایکٹ اس میں بہت سارے چیز دی رکھی ہیں تو دیکھئے جہاں جہاں پر سیکسول ایکسولیٹیشن کا معاملہ ہے آپ کنسنٹ پولس تھانے کو اپنے نجدی کی تھانے کو اقتلاع کر سکتے ہیں اور یہ جو ورک پلیس پہ جو سیکسول ہرہیسمنٹ ہوتا ہے اس میں تو وہاں پہ انٹرگرن کمیسی ہوتی ہے ہم لوگ بات کریں گے اگر سامنے آتا ہے تو مہیلہ اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں لیکن منجوشا جی میں جانا چاہوں گا آپ سے اس کیمپین کے تھروں ایک آم لوگوں میں جاننے کی سکتا ہے کہ کسی بھی مہیلہ نے کسی بھی سہ کرنے پر کسی بھی پورش پر یا آروپ لگایا کہ یہاں میرے ساتھ سیکشول ہرہیسمنٹ فیزیکل ہرہیسمنٹ یا مینٹل ہرہیسمنٹ کچھ بھی فالان وقتی کے دوارہ کیا گیا تھا اس کے بعد کاروائی کیا کیا صرف آروپ لگانا کافی ہوگا یا اس کے لئے سبوت اکھٹا کرنے ہوں گے سبوت اکھٹا کرنے کے ذمہ دارے کس کے اوپر ہے اور کاروک کاروائے اگر مہیلہ چاہتی ہے سموند میں تو کیسے کرے گی دیکھیں سب سے پہلے چیز جو میٹو کیمپین چل رہا ہے میٹو میں صرف یہ نہیں ہے کسی مہیلائیں ہی کہہ سکتی ہے ایسا ابھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف فیمیلز کے لئے جائز آپ کے لئے آج ہم مہیلہ کہندیت ہو کر بات کر رہے ہیں جی بلکل بلکل مہیلائیں جو میٹو سیکیٹسو اپنی بات کہتی ہیں یہ بات صحیح ہے کہ کبھی کسی مہیلہ کے ساتھ اگر کوئی گھٹنا ہوئی ہے تب وہ اپنی بات نہیں کہہ پائی ہے تو آج اس میں اگر کہنے کی تھوڑی سی کانفیڈنس آیا ہے یا اس کو سپورٹ آیا ہے یا اس نے اپنا اپنا سٹینڈ اپ کیا ہے تو آج وہ اس بات سے جس سے وہ آہات اپیڑیت بہت پہلے ہوئی تھی آج بھی اس کے ذہن میں ہے تو اس کے وہ اپنی بات میٹو کے کیمپین کے تھوڑ کہہ سکتی ہے لیکن میٹو میں صرف اپنی بات کہہ دینا ہی اس کو ریمیڈی تو نہیں ہے اس کا اپایہ تو نہیں ہے بلکل اس کے لئے اس کو لیگل اس کو لیگل ایڈ لینی پڑے گی آپ نے اگر کسی کے لئے کہا کہ میرے ساتھ ایسی گھٹنا ہوئی تو اس کے لئے آپ کو کوٹ میں یا تھانے میں اپلیکیشن ایک دینی پڑے گی with ایویڈنس کچھ تو ہونا چاہیے صرف کہہ دینا کسی پہ اس کے لئے آپ کی بات کو ایسے کوئی کیوں مانے جب کافی حد تک حالانکہ سپورٹ بھی مل رہا ہے میٹو کو لیکن کافی حد تک اس کا ویروت بھی کیا جا رہا ہے تو مہیناؤں کو اگر یہ بات کہنی ہے میٹو کو تھو کہ میرے ساتھ ایسی کوئی گھٹنا ہوئی ہے تو سمبندت تھانے میں اپنے ایک اپلیکیشن دے سکتی ہیں جی اپلیکیشن پہ وہاں پہ وہ پوری گھٹنا لکھیں گی کب ان کے ساتھ ایسی گھٹنا ہوئی کس کے دوارہ ہوئی کہاں پہ ہوئی اس تھان لکھیں گی وہاں پہ اس کے اگینسٹ جو انہوں نے اپلیکیشن دی ہے اس کے تروں انویسٹیگیشن کیا جائے گا ان کے سٹیٹمنٹ لیے جائیں گے اور جس کے ساتھ ہوئی ہے جس نے ایسی گھٹنا کی ہے اس کے اوپر انکوائری سٹ اپ ہوگی انکوائری کرے گی وہ بھی انکوائری کب ہوگی جب آپ لیگل ایڈ لوگے پولیس ایجنسی کے تروں پھر آپ کے سٹیٹمنٹ ہوں گے کورٹ میں آپ کے پاس ایویڈنسز ہونے چاہیے اگر ایویڈنسز نہیں آپ یہ کہتے ہو کہ آج سے بیس سال پہلے ایسی بات ہوئی تھی اور ہمارے پاس وہ جو ایویڈنسز اس سمیں ہونے چاہیے تھے اب میرے پاس نہیں ہیں کیونکہ وہ محل تب نہیں محلاؤں کو ملا ہوگا جب وہ اپنی بات کہہ سکتی ہوں گی کیونکہ فیملی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ محلاؤں کو روک دیا جاتا ہے کہ بات ایسی نہ کہو کہ بدنامی ہوگی یا کہا جاتا ہے پریوار کی بدنامی ہوگی یا سماج کی بدنامی ہوگی اس میں کئی بار گاؤں کا دباب ہوتا ہے پریوار فیملی میمبرز کا دباب ہوتا ہے ان کا سوشل اسٹیٹ ایسا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اپنی بات کہہ پائیں تو یہ بات جائز ہے اگر آپ آج دس سال بعد یا بارہ سال بعد یا پندرہ سال بعد اپنی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسی گھٹنا ہوئی ہے اور وہ ایویڈنسز اس ٹائم جو تھے آج نہیں ہے ہو سکتا دو تین سال پہلے کی بات ہوگی آج کانفیڈنس آیا ہے کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سمبندیت تھانے میں ایک application دینی ہوگی اگر آپ کی بات پریس اجنسی مانیشو جیس پروسیڈر کے بارے میں ہم لوگ آپ سے جانیں گے اور زیادہ ہم آساتھ اس وقت جیتے نے نائک جوڑ چکے ہیں دیوکتے ہیں الاباد ہائی کوڑ سے جیتے ہیں جس میں کی بارہ سال پندرہ سال پرانی گھٹناوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس وقت اس وقت کا عاروب لگایا جا رہا ہے کیا کانونی ویدتہ ہے پندرہ سال پرانے عاروب کو لے کر کے سمبند میں دیکھئے جو یہ میٹو کمپین چل رہا ہے وہ دس سال پندرہ سال پہلے کوئی گھٹنا گھٹت ہوئی ہے جی کسی محلہ کے ساتھ وہ اس سمیں on that time survival کی استطیق میں تھی یا سماجک دواو کی استطیق میں تھی اس سمیں اس بات کو نہیں کہہ پائی لیکن پندرہ سال بعد بیس سال بعد آج وہ محلہ اگر اس کوئنٹ کو اٹھا رہی ہے تو without any evidence یا circumstances جو evidence ہیں اس سمیں کے تو وہ اگر ملو وہ تو رہ نہیں گئے ہوں گے اس سمیں تو اس سمیں اٹھانا یادی ان کے پاس ایسا کوئی proof جیسا کی میڈم نے کہا ابھی کہ اگر ان کے پاس ایسا کوئی proof ہے اور اس کے آدھار پہ کوئی documentary proof بھی ہے اس کے آدھار پہ آپ جو ہے اس گھٹنا کو proof کر سکتے ہیں جی تو وہ اس کی لیگلٹی ہے لیکن اس میں جو کمپین چل رہا ہے اس کے آلاوہ یہ اس میں جو جاگ رکتا آ رہی ہے محلاؤں میں جو آج باتیں اٹھ رہی وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہمارے ایپی سی میں بھی پراؤدھان ہے چین تین سو چمونے میں اس کی کمپلین درج ہوگی اس کے خلاف جو نوٹس جائے گی ایویڈنس لیے جائیں گے وہ تو اور محلہ پروٹیکشن ایکٹ جو نائنٹین تھرٹین میں بنا تھا وہ بھی پوری طریقے سے کارگر ہے ابھی نرویہ کان جی آپ کے آواز ہم تک نہیں پہنچ پارے بیچ میں رکھ گئی آپ کے آواز ہم کوش کرنے آپ جو نیکی پر کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھئے میرے دو ساتھیوں جو بات کر رہے ہیں میں ایک سے جوڑنا چاہوں گا دیکھئے مقدمہ درج کرنے کے لیے یا درج کرنے کے لیے آپ کے پاس ثبوت ہونا آواز چک نہیں ہے یہ پولیس کا کام ہے مقدمہ کی جانچ کے دوران وہ ثبوت اکھٹا کرے یہ شکایت کرتا کا کام نہیں ہے کیونکہ یہ اسٹیٹ کیس ہے لہٰذا اس میں مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے چھ ہے لیکن اس میں یہ بھی کسی بھی سمیں کیا بات کیجئے کہ اس سمیں سیما کے لیے آپ نے آروپ لگایا کہ فلا سالم میرے ساتھ فلا وقت نے یہ حرکت کری کچھ بھی ہو سکتا سیکش ہرسمنٹ ہو سکتا ہے فزیکل ہرسمنٹ ہو سکتا کچھ بھی سکتا ہے لیکن آپ کے پاس سبوت نہیں پلیس سوز بارے میں انیویسٹیگیشن کرتی ہے کیس انیویسٹیگیشن رہے گا لیکن جس وقت کی اوپر آروپ لگا ہے اس کے لیے بھی منٹر منٹر ہرسمنٹ ہوگا نا اس وقت تک کے لیے خدا خدا خاص تا یہی چیز سامنے آتی ہے تب کیا ہو دونوں چیز ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کانون دودھاری اور رنگی تلوار ہے یہ دونوں طرف چلتی ہے یدی آپ جھوٹے الگیشن لگائیں گے تو آپ پر بھی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک آپ نے کہا دس سال یا بیس سال پرانے کیس ہیں دیکھ بیان بھی ہو سکتے ہیں باقی چیز اور ہوتی ہیں بہت سار چیز اس میں ہوتی ہے تیل کے دوران اور رہی بات اس کے مسیوز کی دیکھئے کسی چیز کا یوز ہے تو اس کا مسیوز بھی ہے مسیوز کریں گے تو اس کے لیے بھی پینل پرویجن ہے آپ کو بھی اندر جانا پر سکتا ہے تو اس میں آپ سچی گھٹائیں ہوئی ہے آپ واقعی آپ کھراسمنٹ ہوا ہے تب تو آپ کریے ادر اپنا نام گین کرنے کے لیے یہ سستی لوگ پر ہو سکتی ہے مجوشہ ان کے ورکنگ پریسز جو وومنس کے ہیں ان کے لیے سپریم کوڈ نے پہلے ہی گائیڈ لینز دے رکھی وشاکہ کیس کے لیے اور اس چیز کو فالو کرنا اس کو فالو کرانا یہ سیدھا سیدھا ایک گورنمنٹ آرڈر بھی ہے آپ اس کو وشاکہ گائیڈ لینز کو اپنے آفیسز میں ان کو ڈسپلے کیجئے کہ کسی محلہ کے ساتھ اگر کوئی حرکت ہوتی ہے جو اس کو ناغوار گزرتی ہے یا اس کی اس میتہ کو یا اس کی ریپوڈیشن کو کہیں سے ڈاؤن کرتی تو وہ اپنی ریمیڈی کہا اور کیسے لے کہا کمپلینٹ کرے وشاکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر آفیس پلیسز پہ ایک ان کا لیگل سیل ہوگا جہاں پہ وہ اپنی کمپلینٹ درز کرائے گی یہ ہو سکتا ہے کہ آفیس میں اپنی لیگل سیل میں اپنی اگر دیتی ہے کمپلینٹ تو معاملے کو وہی پہ رفا دفا کرنا ہے نپٹانا یا کہہ سکتے ہیں کسی پریشر میں اس کی بات آگے نہ سنی جائے اس کے لیے یہ ہی بات شرما جی یہ کہ رہت ہے سبوت رکھنا ضروری نہیں ہے کمپلینٹ اگر کہتی تو آج بھی وہی چیز سے ہم نے بھی یہ کہا کہ وہ سمبند تھانے میں اپلیکیشن دے گی کہ میرے ساتھ فنہ دینا کو فنہ وقت نے ایسی ایسی حرکت کی ہے جس کے لیے آپ سوچ ریپورٹ درد کر جاتی ہے جو کام ہی ہی ہوتا ہے تو اس کی وہ دیکھ رکھ کرے اس کو صحیح نیایت دلائے تو کیا اگر کچھ وقت پہلے کچھ سالوں پہلے کوئی سے گھٹنا ہوئی اور مہیلہ آج بھی اس سنستہ میں کام کرتی ہے تو پہلے انٹرنل کمیٹی اتنی ہے جن کو سمجھتی میرے ساتھ اچھا نہیں کہا گیا میری انسلٹ ہو رہی ہے تو لیگل سیل میں کمپلینٹ ہوئی اگر بائی چانس اس کے ساتھ کوئی بڑی گھٹنا ہوتی ہے جس کا ایفیکٹ اس کی ہول لائیف پر ہے تو لیگل سیل کا جب ہم لوگ دیکھ رہے کچھ مہین آئے بچی آئے جن کے ایک ساتھ گھٹنا ہوتی ہے پولٹ پریشر شروع ہو جاتے لوکل پریشر شروع ہو جاتے پاریواری دباب شروع ہو جاتے کسی کا زیادہ رسوک ہے اس کے شروع ہو جاتے اس کے لیے وہ magistrate میں جا کر ایک اپلیکیشن دیں گی 156 سب سیکشن 3 میں 156 تین کی جو درخواست ہم لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے پورٹ میں جا کے اپلیکیشن دیں گے اگر پولیس ایجنسی ہماری بات نہیں سن رہے کیونکہ کبھی کبھی ڈیلے ہو جانے پر اگر ترنت کی گھٹنا ہے تو ایویڈنسز ہوتے ہیں سرکمترنشل ایویڈنسز ایسے ہوتے ہیں جو کی اس کی بات کو سپورٹ کر رہے ہوتے جن کے بیس پہ وہ مہیلہ اپنا کیس پروف کر سکتی ہے کبھی کبھی پروس اجنسی تو جیتین نائک ہلو جی آپ تک شاید سر ہمارا سوال پہنچ نہیں پایا بچہ آپ جواب دے اس بات دیکھ آپ کے سوال کے اتر میں ایک ڈیفینیشن ہے سیکس ورک وومن ورک پلیس جی پڑھ دیتا ہوں ورک پلیس ہوتا کیا کیا ورک پلیس پر ہم اس میں پکتہ انتظام ہے ایوین آپ ٹرانسپورٹیشن میں وہاں پر بھی سرن لے سکتے ہیں اور آئی پی سی میں تو ساف سا پرویزن ہے وارزم ہے سٹوکنگ ہے ایوین آپ کو گھورتا بھی ہے پیچھا بھی کرتا ہے اور ایسی جگہ پر آپ کی پرائیویسی بھنگ کر رہا ہے جو آپ نہیں چاہتی اس میں بھی بھارتی دن سنجدہ کی سرن دے سکتی ہیں تو اس کے لیے پروپر انتظام پہلے سے ہے جرورت ہے تو صرف آپ ملیہ وارزم کے دورہ کوئی ایسی اشریر فوٹو یا ویڈیو بھیجی جاتی ہے فیس بک بھیجی جاتی ہے یا کسی بھی ایمیل کا مادن سے بھیجی جاتی ہے تو اس سنبھن میں آیویکٹی کو جانتے تو نہیں ہے لیکن ہیسمنٹ ہو رہا ہے میں تھوڑا سا اس کو کہ سکتا ہوں دیکھئے چونکہ یہ ایک بڑی گھٹنا کے طور پہ بھارت میں اوبر رہی ہے اس پہ مان اچھ تیار کیا ہے اور کتنی کتنی شکایتوں پہ کاروائی تورت کی جا رہی ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے اچھی بات ہے یہ بڑے پرسپیکٹ میں آ رہا ہے کہ سامنے آکے بتا رہی ہیں لیکن کاروائی تو کرنیل پرسیدر کے حساب سے ہوگی آپ کو پہلے پولیس چوکی میں جانا ہوگا وہاں پہ ریپورٹ کرنی ہوگی اور چیز میں کہہ دیتا ہوں دیکھئے کئی بار یہ بات آ رہی ہے کہ گواہ کو انفلنس کرنے والی بات بھارتی دن سہیتہ میں اس کے پکتہ انتظام کانون نے کر دیئے ہیں سیکس ایک سر پچھان پی پی سیکھا ہے اس میں کسی ویٹنس کو کوئی انفلنس کرتا ہے تو اس آدمی کے خلاف گواہ کو دھمکانے پر کاروائی ہوتی ہے تو آپ نششن دھو کر کانون کی سکتی ہیں کانون جو ہے لو ورک آؤٹ جی ٹھیک ہے لیکن منجوشہ جی عام طور پر دیکھا جاتے کہ مہلائیں اس سے اگر پوچھا جائے سمبند میں کچھ بھی تو چاہتی ہیں تو کیا کوئی ایسا پراف دھانے میں وہ جاتی ہمیں شکار درج کرانے تو وہاں پر کوئی مہلہ پولیس کرمی ہی ان سے بات سنیں ان کی بات سنیں ان سے بات کریں جی ہم آپ کے ایک بات کا اور جواب دینا چاہیں گے جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ اگر انٹرنیٹ پر ان کا کوئی ویڈیو وائرل ہوتا ہے یا ان کی فوٹو اپلوڈ ہوتی ایسی جو نہیں ہونی چاہیے اس کے لئے انفرمیشن تیکنولوجی ایک ہے سیبر ٹرائم کے اپنی اپلیکیشن اپنی ہماری شکایت درج کرا سکتے ہیں اس میں جیسے مال لیجیے اگر کسی نے یو ٹیو پہ یا گوگل پہ یا نیٹ پہ ہمارا کوئی بھی پوسٹ ہمارا اپلوڈ ایسا کیا ہے کوئی ہماری تصویر اپلوڈ ہو جاتی جس کے خلاف کمپینت سائیبر کرائیم سیل ہے سائیبر کرائیم سیل میں آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ یہ دیکھے ایسا ہے پرنٹ آؤ اس کا نکال کر کہ اپلیکیشن کی ایسی میری فوٹو اپلوڈ ہوئی ہے اس کے خلاف ہم کاریوائی چاہتے ہیں تو وہ گوگل سے یوارل نمبر لے کر اس کی ڈیٹیل مانگا لیتے ہو اور اس کے لیے وہ انویسٹیگیشن سفیشن مرللہ یہ پکتا ہو جاتا ہے کہ یہ ان کی فوٹو ایس ویکتی نے اپلوڈ کی ہے کیونکہ سب کو ایلیگیٹ نہیں کر سکتے تو ایس ویکتی خلاف ایف آئیر کی جائے گی جو فولو نہیں کی جارہی ہے اور اس کے شاید ان کی اس بات کے جو اگنور کر رہے ہیں اس کے ہما بھی ذمہ دار ہو سکتے کیونکہ جب گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ چوکی پہ بھی ایک محلہ پولیس یا محلہ سپاہی آپ بڑھتی کریں جو کی محلہوں کی بات سننے کے لئے جو ان سے سمبند ہے ان کی ڈگنیٹی سے سمبند ہے ان کی اس محلہ سمبند ہے اور یہ بات سہی محلہ بات کہنے بہت جاتی ہیں تو یہ بات کہنا کہ محلہ کے درشکوں کو بہتر اور سٹھیک جانکاری پہنچانے کے لئے انڈیا لیگل اس فانڈیشن انیشیوٹیو لیگل ہیلپ لائن کا اکھمات رو دشریہ ہی ہے کہ سماج کے ہر برگ کے ہر وقت کو بہت اور سمان روپ سے نیائے ملے اس بارے میں کوئی بھی دیکھت آپ کے سامنے آتی تو آپ نیسان کو چھوکر ہماری اس کارکھنم کا حصہ بن سکتا ہیں آمسکار